پیراجی کے علاقے نورت ناظمباد نمبر پانچ میں بیوہ عورت، بلڈر مافیا اور خود ساختہ علاقہ کمپلینرز کا شکار بن چکی ہے متاثرہ خاندہ خاتون کا کہنا ہے کہ ایک لاکھ پچھتر ہزار روپے لینے کے بعد بھی ہمارا گھر گرا دیا گیا مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں دیکھئے کہاں سے پورا کریں گے اب لوگ کہاں سے یہ سب کچھ کریں گے کون کے ہاتھ ہے ابو ہمارے زندہ نہیں ہے شادی ہماری اسی نے کی ہے خود یہ شوکر کا مریض ہے امی بیمار رہتی ہے خود رشوت بھی دیتی سب کچھ کر دیا اس کے بعد یہ ہمیں روڑ پر لے کر آ گئے کرانچی کے علاقے نورت نازمباد پانچ نمبر میں اندھیر نگری چوپٹ راج بیوہ عورت بلڈر مافیا اور خود ساکتہ علاقہ کمبلینر کا شکار بن گئی متاثرہ خاندہ ان کا کہنا ہے کہ کمبلینر نے ایک لاکھ پچھتر ہزار روپے لینے کے بعد بھی ہمارا گھر ڈیمولش کروایا بیوہوں میں سب بچوں کا دیکھ بالی یہی کرتا ہے اب تو کچھ بھی نہیں بچائے اب کہا جائیں گے کرائے کے گھر میں جو تھا بھروڑ پر آ گئے بلکل اب کیا کریں گے اب جس نے بھی کروایا اس تو اللہ ہی دیکھے گا بس اللہ پوچھے گا کہاں سے نہیں بیٹا گریب آدمی ہے بیوہ باپ سر پہ نہیں ہے گری وہ پانچ پانچ بیٹیاں میرے سب کو دیکھنا شادیاں سب کچھ کرنا ہمیں کرنا بیماری بھی ساتھ ساتھ شہر قائد میں عرصہ درات سے تھٹ اور فورٹ فلور کی دھڑے سے غیر قانونی کنسٹرکشن جاری ہے ایسے میں اپنا گھر بنانے کے لیے خریدی گئی جگہ کو علاقے کے خودساقتہ پرائیویٹ ذمہ داروں کو نمٹانے کے باوجود بھی متوسط طبقے کی رہائش کا حصول مشکل بنا دیا گیا علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ عوام میں غیر قانونی تعمیرات اور اس سے ہونے والے حدثات کی وجہ سے غم اور غصہ پایا جاتا ہے ایسے میں کسی شہری کی اپنے گھر کی تعمیر ایک خواب بن گئی ہے کیمرامین شایان صدیقی کے ساتھ شجاد علی کے ٹوینٹی ون نیوز کراچی